فاسق کی آنے والے پیسور میں عمیر جب فاطمہ سے ملنے کے بعد واپس آ رہا ہوتا ہے تو متحر اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ فاطمہ سے دور رہا کرو پھر پھر بھی تمہیں لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آتی جس پر دوسر عمیر متحر کو کچھ ایسا کہتا ہے کہ متحر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی وہی عمیر ہے عمیر کہتا ہے کہ میں فاطمہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھا یہ سچ ہے کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں پر یہ بھی سچ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے اس لئے میں نے تم دونوں کی زندگی مزید برباد نہ کرنے کے لیے یعنی کیا سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی ہے تاکہ میری وجہ سے جو فاطمہ کو ذلتیں اٹھانی پڑی ہیں اب اسے آگے میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو دوستو متحر جو کہ پہلے ہی حیران ہوتا ہے وہ عمیر کو کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہاری کوئی نہیں چال ہوگی پر خیر میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آنے والا اور پھر وہ جانی لگتا ہے تو عمیر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور فاطمہ سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دے دوستو عمیر کا بدلتا رویہ متحر کو حیران کر دیتا ہے پھر جب سامنے فاطمہ آ رہی ہوتی ہے تو فاطمہ متحر سے کہتی ہے کہ آپ یہاں تو متحر فاطمہ کو کہتا ہے کہ تمہاری عمیر سے کوئی بات ہوئی ہے کیا فاطمہ کہتی ہے کہ نہیں کیوں تو متحر کہتا ہے کہ نہیں بس عمیر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اسی لئے پوچھا تھا کہ شاید تمہارے اس سے کوئی بات ہوئی ہو